ویلکم ٹو سکیل ایکسپلور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد علی ڈوگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت بڑے مسئلے کا حل بتانے جا رہے ہیں آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ڈی سی پامپ جو ہیں وہ پانی پورا نہیں دے رہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈی سی پامپ ہیں وہ آٹومیٹک بھی نہیں کر پاتے اور جو چھتوں پہ نارملی ہم ٹینکیاں وغیرہ رکھتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے فیل نہیں کر پاتے تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کون سا پروسس کر کے یا کون سا فنکشن کر کے آپ جو ڈی سی پامپ کا پانی ہے اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں جڑے رہیں ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیوز کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس نے ڈی سی پامپ اور اے سی پامپ کا کنیکشن ایک ساتھ کسی نے کروانا وہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اس کا لنک ہم اوپر ویڈیو میں دے دیں گے اس پر کلک کر کے آپ کیوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل جان سکتے ہیں تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پراسس آپ کو ایک ہم پامپ دکھاتے ہیں ہمارے ہاں لگا ہوا ہے ڈی سی پامپ ہم بتاتے ہیں کہ کتنے والٹ پر ہم نے چلایا ہوا ہے جس سے پانی کا مسئلہ ہمارے ہاں وہ سال ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں آپ پیچھے یہ پامپ دیکھ رہے ہوں گے ڈی سی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک پامپ دکھایا تھا اس میں اے سی اور ڈی سی پامپ کا کنیکشن جوائنٹلی لگا ہوا تھا یہ جسٹ ڈی سی پامپ ہے اس کا جو بور ہوا ہوا ہے اس وقت یہ سکسٹی فیٹ گہرا اس کا ہم نے بور کروایا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں اس کا کنیکشن ہوا ہوا ہے یہ آگے جو ہے وہ ٹینکی کی طرف جاتا ہے ٹینکی کو آٹومیٹک لگا ہوا ہے یہ آٹومیٹک کرتا ہے اور اچھی طرح سے ہمارے ہاں چال رہا ہے اب آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم کتنے والٹ کا کرنٹ دے رہے ہیں جو پانی جس کی وجہ سے ہمارے ہاں میکسیمائز آئے بیسیکلی یہ جو پامپ ہے یہ بارہ والٹ کا ہے اور اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کو بارہ والٹی کرنٹ دے دیتے ہیں جبکہ اس کو کرنٹ آپ چوبیس وولٹ بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ دو بیٹریز لگا سکتے ہیں ہم نے اس وقت اس کو دو بیٹریز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جو اس کو چوبیس وولٹ کا کرنٹ دے رہے ہیں اور اس کا ایک اور سلوشن بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ اس کا جو کرنٹ یا وولٹ پورے کرنے کے لئے آپ کو جو بیٹریز ہیں وہ نئی بیٹریز رکھنی چاہیے نہ کہ کوئی پرانی بیٹریز اکثر ہوتا یہ ہے کہ بیٹری کی مدت ہے وہ ایکسپائر ہوئی پڑی ہوتا ہے ان کا جو کرنٹ ہے وہ اچھی طرح سے نہیں دے رہی ہوتی وہ تو ہم ان کے ساتھ ان کو اٹیج کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ ملے جس کی وجہ سے ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ یہ نہیں دے پاتا تو آپ نے کرنا یہ ہے نئی دو بیٹریز لگانی ہے جس سے یہ آپ کو میکسیمم پانی دے پائے گا اور آپ کا اٹومیٹک والا پرابلم اور سارے مسائل پانی کے ریلیٹڈ ہاتھ دوسری ایک خامی جو ہم کرتے ہیں اس کے کنیکشن میں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو وائر ہم اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اس کو کنیکشن دیتے ہیں وہ لو پاور کی وائر ہوتی ہے یہاں دیکھیں ہم نے اچھی سی وائر لگائی ہوئی ہیں دونوں تو آپ نے مارکیٹ سے اچھی سے اچھی کیبل جو ہے وہ بائے کر لینی ہے اور اچھی سے اچھی کیبل سے اس کو کوشش کرنی ہے کرنٹ دینا ہے تاکہ کرنٹ کا جو فلو ہے وہ لوز نہ ہو اور جتنا کرنٹ بیٹری سے آ رہا ہو اس کو اتنا ہی ملتا رہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ تاروں میں جوڑ بھی نہیں ہونے چاہیے تار لو کوالیٹی کی بھی نہیں ہونے چاہیے اگر یہ پرابلم ہوں گے تو اگر آپ کی بیٹریز چاہے 24 وارڈ کا کرنٹ اس کو دے رہی ہوں گی لیکن وہ کرنٹ یہاں تک آتے آتے اس کا جو فلو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے یہ جو کیبلز لینی ہیں وہ ہائی کوالیٹی کی لینی ہیں کوالیٹی والے لینی ہیں اور کوشش کرنے ہیں کہ اس میں کوئی جوڑ بغیرہ نہ ہو اب ہم آپ کو یہ پامپ چلا کے دکھاتے ہیں کہ اس کا کتنا پانی آ رہا ہے آپ خود دیکھ سکیں گے کہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ ہم نے سالو کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی اس وقت کتنی مقدار میں آ رہا ہے یہ دیکھیں جتنا ہائی وولٹیج کی بجلی پارے ایک نارمل اے سی پامپ جو ہے وہ پانی ایکسپورڈ کرتا ہے یا پروائیڈ کرتا ہے اتنا پانی یہ ڈی سی پامپ میں دے رہے تو اس طریقے سے آپ دو بیٹریز کو جوڑ کر چوبیس وولٹ کا جو ہے وہ کرانٹ اس کو پروائیڈ کر کے اس کا پانی جو ہے ڈی سی موٹر کا آپ میکسیمائز کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو ان کا کنیکشن دکھاتے ہیں بیٹریز دکھاتے ہیں جن سے ہم نے اس کو کنیکشن دیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں ساؤ ساؤ ایمپیئر کی دو بیٹریز ہے جن سے ہم ان کو کرانٹ دے رہا ہیں ساؤ ساؤ والٹ کی یہ دو دو بیٹریز ہیں جس سے ہم نے ان کا کنیکشن کیا ہوئے اس کو ہم نے 24 وولٹز بنایا switching ہم نے اس کو مٹھا ساکنیل بھی اچھی اٹیج کیے ہوئے ہیں اور تاریں بھی ہائی پوالیٹی کے ٹیچ کی ہوئی ہیں تاکہ جو کرانٹ ہے وہ لوز نہ